السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد معمولات اولیاء کرام میں سے ہے کہ مغرب کے بعد فرض سنت وغیرہ کے بعد چھے رکعت نفل دو دو رکعت ادا کر کے ادا کیے جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں مدین چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں پہلی دو رکعتوں میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما دو رکعتیں اس نیت سیدہ کرنی ہیں یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما دو رکعتیں اس نیت سیدہ کرنی ہیں کہ یا اللہ پاک ان دو رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر برخیر عطا فرما انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد یاسن شریف کی یاسن شریف کی تلاوت یا اکیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت یا دونوں چاہیں تو دونوں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل دو رکاعتیں تمام اسلام بھائی ادا فرما لیں اس کے بعد یہی مائیک پر یاسن شریف کی تلاوت کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے بعد دعائے نصف شابان یہ بھی پڑھی جائے گی تمام اسلام بھائی اپنی دو رکاعتیں ادا فرما لیں عز و جل پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل شب براعت کے موقع پر خصوصی ٹرانس میشن کر رہا ہے با انوان فیضان شب براعت اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد مشایخ سے منقول جو چھ نوافل ہیں وہ ادا کیے جا رہے ہیں اور ہم نشریات لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ وقتن فوقتن وہاں کے بھی فوٹیجز آپ کو دکھائی جاتی رہیں گی اللہ نے چاہا تو دعا میں بھی شامل ہوتے رہیں گے تلاوت بھی سنتے رہیں گے جہاں جا پوسیبل ہوگا ہمارے لئے اور یہاں سے ہم بھی نشریات جاری رکھیں گے میرے ساتھ خالد امیر مدنی بھائی تشریف فرمائے انشاءاللہ عز و جل کچھ آج کی رات کے حوالے سے آج کی اہمیت کے حوالے سے اور آج کیے جانے والے عمال کے حوالے سے اور بالخصوص آج جو کام نہیں کرنے چاہیے اس حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا بھی نوافل عدا کیے جا رہے ہیں میں درود پاک کی ایک فضیلہ شامل کر لوں کہ ہماری عادت میں شامل لے گے جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں سناتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے تم مجھ پہ درود پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت ناظر فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو نوافل ابھی عدا کیے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم کہے بھی رہے ہیں یہ نفل ہیں نفل جو ہیں پڑھیں تو ثوابیں نہ پڑھیں تو کوئی گناہ یا پکڑ اس کے اوپر گرفت نہیں ہیں لیکن اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں مشایخ سے یہ چھے نوافل منقول ہیں جو کہ اس وقت عدا کیے جا رہے ہیں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جو اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے مساجد میں اس وقت مغرب کی نماز پڑھی یہ باب المدینہ کراچی کے وقت کے لیے حاصل سے بات کر رہا ہوں جو آگے پیچھیں وہ اس اعتبار سے دیکھ لیں اسے تو جماعت سے نماز پڑھیں اس کے بعد جو سنتیں ہیں اس کے بعد چھے نوافل یہ پڑھے جائیں گے دو دو کر کے نفل پڑھے جائیں گے اس میں مختلف نیتیں ہوں گی اسی طریقے سے اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر میں یہ نوافل پڑھ سکتی ہیں بلکہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں یعنی سمجھدار بچے ہیں ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے تاکہ انہیں عادت پڑھے ایک دفعہ میں عرض بھی کیے دیتا ہوں کہ ان نوافل میں کیا کیا نیتیں کریں گے پہلے جب دو نفل ادا کیے جائیں گے جیسے کہ ابھی ادا کیے جا رہے ہیں تو یہ درازی عمر بالخیر کی نیت سے ادا کیے جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل دو رکاتیں جو مزید ادا کیے جائیں گی وہ بلاؤں سے حفاظت کی نیت سے پڑھی جائیں گے اور اس کے بعد جو دو رکاتیں پڑھی جائیں گی وہ محتاجی سے محفوظ رہنے بچنے کے لیے اللہ کے سیوہ کسی کے محتاج نہ رہیں اس لیے پڑھی جائیں گے اس میں بہتر تو اس میں ویسے تو آپ کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیں جیسے کہ نوافل میں پڑھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور جب یہ نوافل ختم ہوں آپ سلام پھر لیں تو پھر پوری ایک سورہ یاسین اور کلہ اللہ احد شریف یعنی سورہ اخلاص شریف پوری سورت اکیس بار سورہ اخلاص اکیس بار اور یاسین شریف ایک بار خالی بار یہ پڑھی جائے گی اور بہتر یہ کہ دعائے نصف شابان بھی پڑھ لی جائے دعائے نصف شابان بھی پڑھے ہیں اور رب العالمین جل وعالی کی رحمتوں سے برکتیں بھی حاصل کریں اور معاملات بزرگان دین ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے اللہ والوں کے طریقے پر ہی چلنا چاہیے گویا یہ وہ طریقہ ہے جس پر چلنے کی ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم رب سے نمازوں میں یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے تو انعام یافتہ بندے کیسے ہوئے وہ نمازوں کی ادائیگی سے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہنے کے لئے ہوئے اور قرب چاہتے ہوئے انعام یافتہ بندے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ومن اراد الاخرہ وسعالها سعیہا وہو مؤمن فالائکہ کان سعیہم مشکورا نوافل ماں پر ہو رہے ہیں اور تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو عالمی مدنی مرکت فضان مدینہ سے تلاوت بھی انشاءاللہ شخص وجہ سنائیں گے یہ جو مہینہ ہے ماہ شابان اس کی ویسے تو فضیلت جیسے کے بیان کرتے ہی رہتے ہیں اور یقیناً نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اقیدت الفت رکھنے والے کے لئے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے انشاءاللہ جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے فضیلت کے لئے تو یہی کافی ہے لیکن حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک علیہ وسلم سے یہ سنا اگر تلاوت کی وائی ساری ہے تو ہم وہاں چلے چلتے ہیں حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الاثقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایديهم سجا ومن خلفهم سجا فاوشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كريم انا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انسل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاه المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجراء وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اأتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بذر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اتبعوا ان انا لفي ضلال مبين ان امنت بربكم فاسمعون طيل دخل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المقرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلتنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الاوض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق الاسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركضون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا طيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلف كم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا طيل لهم أنفقوا مما رزق هم الله قال الذين كبروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم ربهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور وإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن وأن عبدوني هذا صراط مستصيم ونقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكثرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمصخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولو يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذل لها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تمام السلام بھائی مدنی شنر کے ناظرین 21 21 مرتبہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت الزهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطرد وقت تار الرزق وأثبتني عندك في ام الكتاب سعيد مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمح اللهم يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجل العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف أن من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين تمام اسلام بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین دو رقعت